اسلام علیکم میرا نام ہے اجمل جنان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹرانسپیرنٹ کنورزیشن اور آج ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہیں عبدالمعیز جعفری صاحب عبدالمعیز جعفری صاحب لائر ہیں ایجنڈا تھری سکسٹی جو کے پہلے سما پہ اور اب انہوں نے شروع کیا ہے پھر سے نیا دور پہ پروگرام کرتے ہیں اس کے ہوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ڈان میں وقتاً فوقتاً لگتی بھی رہتے ہیں جو رشری کے بارے میں اور اس کے علاوہ سچوئیشن کے بارے میں ویلکم عبدالمعیز جعفری صاحب بہت ملک کے حالات بنی ہوئے ہیں جہاں بھی جائیں تو ہر وقت ہر جگہ ہی فیصلے کوٹ ہوتے ہیں سپریم کوٹ کے ٹوٹر پہ جائیں فیس بک پہ جائیں پتہ ہی نہیں چلدہ کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹر وغیرہ چلانے کے لیے پراپر آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے لائر کی تب ہی آپ کو کچھ سمجھ جائے گا تو ہم نے اسی حوالے سے ان کو بلایا ہے کہ ہم ڈسکرس کر سکیں کہ آج کل سپریم گورڈ میں کیا ہو رہا ہے اس کے کیا افیکٹ پولیٹکس پہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا فیوچر کیا ہوگا تو سر پہلا کسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اکثر ہم تجزیہ کاروں سے سنتے ہیں اور اور جو انڈیپینڈٹ ہوتے ہیں اور پی ڈی ایم والوں سے بھی سنتے ہیں کہ جو موجودہ بہران آیا ہے ابھی وہ سکسٹی تھری اے کی وجہ سے اس کی جو تشریح کی گئی ہے کچھ اس کو ری رائٹنگ آف کانسٹیوٹیشن گہتے ہیں اس کی وجہ سے ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اور کس طرح اس کی انٹرپیٹیشن ہوئی ہے اور کس طرح ہونی چاہیئے تھے جی میرے خیال سے ان کا دعویٰ ایک حد تک ٹھیک ہے تریسٹ اے کی جو آئینی تشریح کی یا غیر آئینی تشریح کی کوٹ نے ایک شورٹ ٹرم موٹف دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر وہ سیاسی انجنیرنگ سے بچانے کے لیے ایک جماعت کو یا ایک سیچویشن کو ایک فیصلہ ایسا دیا جس کا آئین کے اندر فرانکلی کنجائش نہیں تھی اور جس نے آمرانہ تاؤر پر چلنے والی سیاسی جماعتوں کو مزید آمرانہ بنایا اور اس کے پلیٹیکل پارٹی ہیڈز کو سٹرنگتن کر کے جس کی وجہ سے پرویز الائی کی حکومت قائم ہو سکی اور پھر اس کے بعد پرویز الائی کی حکومت جو ہے وہ ڈیزولف کر سکا اور جس کی وجہ سے یہ اسیمبلی جو ہے وہ سٹینڈز ڈیزولف تو الزام یہ لگتا ہے کہ اگر وہاں سے ٹنکرنگ اور انجنیرنگ شروع نہیں کی ہوتی کوٹ نے اس تمام معاملے میں تو پھر ابھی ہم اس پاس پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت ہوتی اور وہ اس کو ڈیزولف نہیں کرتا اور یہ spirit of the constitution اگر اس دیکھنا تھا تو ابھی دیکھیں اور judicial inconsistencies تو بالکل ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک کافی زیادہ اثر اس فیصلے کا تھا آج کی سیاسی صورتحال پہ لیکن اس کا اور وہ فیصلہ اگر orthodoxی کے ساتھ آتا تو یہی آتا کہ ان کے vote جو ہیں وہ count ہوں گے اور پھر وہ disqualify ہو جائیں گے جس کی ویسے وہ vote of confidence جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا وہ پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ deceit ہو جاتے اور پھر سے یہ حمزہ شہباز والی situation جو ہے یا جو بھی ان کی put together حکومت ہوتی وہ آ جاتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک judicially inconsistent ایک interpretively inconsistent line لی جاتی ہے judicially کی طرف سے یہ دیکھتے ہوئے کہ کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا اور میں خیال سے یہ حق بجانے پہنے یا الزام لگانے پہنے پہنے سر یہ ان سے ان کا آزاواز سے بھی ثابت ہوتا ہے نا جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو party head سے بھی اٹھایا جا گیا کیونکہ party head کی ہی کہنے پہ آپ vote کرتے ہیں جو آپ کے members ہوتے ہیں جی وہ بندیال صاحب کا فیصلہ تھا اس میں بہت ساری آیتیں بھی quoted تھیں اور انہوں نے پھر جب وہ party head کا جو یہ چودری شجاہد حسین والا فیصلہ آیا اس کے اندر بندیال صاحب نے کہا کہ جی وہ ملت میں unconsciously کچھ کر دیا تھا یا پھر میرا کچھ اور خیال ہے میں نہیں تھا جی تو party head کا بھی جب یہ بھی اتنی بڑی ایک position پہ یوٹرن لینے کو تیار ہیں آلہ عدالت کی جد صاحبان تو پھر ظاہر ہے الزامات بھی لگیں گے شکوے بھی ہوں گے اور پبلک لی ہوں گے چلو وہ تو سر جو کچھ چلو ایک دفعہ assembly مطلب سوری وزیر اعلیٰ پرویزراہی بن گئے تو انہوں نے assembly ڈیزول کر دی اس پہ بھی شکوک و شباد اٹھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ assembly ڈیزول ہوئی ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی اور جس طرح جسٹس اتن منولا صاحب نے بھی کہا کہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ assembly کس طرح ڈیزول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیزول ہوئی ہے یا نہیں assembly ڈیزول ہوئی ہے پرویز الائی صاحب کسی بھی وزیر اعلیٰ کے پاس پوری طور پر حق ہوتا ہے ایک assembly کو ڈیزول کرنے کا اور یہ جو پاس پریسیڈنٹس بھی ہیں اس حوالے سے وہ ویک ہیں وہ بھی اس وقت کی judiciary نے سیاست کو دیکھتے ہوئے اعلان کیے تھے ایک constitution میں بہت clear ہے ایک leader of the house ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نئی mandate لینی چاہیے دیکھیں نئی mandate لینا کوئی گناہ نہیں ہے election early call کر دینا کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر اس میں اخراجات کی وجوہات ہیں یا جو ہیں تو پھر آپ election laws میں اصلاحات کریں اس کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ پھر آئین جو کہتا ہے اس کو نہ سنے اور سزا کے طور پر لوگوں کو ان کی حق ارائدہ ہی استعمال نہیں کرنے میں سر اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی تو دوسری بات اب شروع ہو گئی ہے کہ نوے دن میں election کرنے ہیں کیا آئین اس کے بارے میں لحظمن کہتا ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر ہی election کروانے کیونکہ میں کوئی دیکھ رہا تھا کہ جو بہت credible journalist جہاں تک میں سمجھتا ہوں مطیولہ جان صاحب ہیں اور عمر چیمہ صاحب تھے اور عزیز صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں منعان نہیں ہے گنجائش موجود ہے آئین میں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے بلکل کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن میں election کرانا آئینی فرض ہے تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ جو مطلب جو کہہ بھی رہے ہیں کہ گنجائش موجود ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس کیا اس کے پاس ایک logical reason ہے جو کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ elections کو free fair and just ہونا چاہیے اور free fair and just بھی آئین کہتا ہے فرض رکھتا ہے election commission پہ کرانے کو اور نوے دن بھی فرض رکھتا ہے تو دونوں فرائز اگر ساتھ مل کے پڑے جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اگر نوے دن کے اندر free fair and just elections نہیں ہو سکتے تو نوے دن کے بعد ہوں میں اس منطق سے بالکل سہمت نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ free fair elections کرانا ایک الگ فرض ہے اور نوے دن کے اندر کرانا ایک الگ فرض ہے اور دونوں جو ہیں ساتھ کیوں نہیں کرائے جا سکتے ایک ملک میں جس کی تاریخ کے اندر اس سے کہی زیادہ مشکل صورتحال کے اندر elections کرائے گئے ہیں اور بیس عرب روپے یا دس مطلب پی آئی اے کو بچانے کے لیے ایک بار پھر سے ساڑھ سترہ عرب روپے جو حکومت ساتھ دے سکتی ہے انہیں بھیک جنبش قلم وہ چودہ کروڑ لوگوں کی حق رائے دہی کے لیے پچیس یا تیس کروڑ روپے تیس عرب روپے نہیں دے سکتی جو کہ اکیس عرب election commission پنجاب کے لیے چاہ رہا تھا اور دس بارہ عرب پختون خواہ کے لیے چاہ رہا تھا تو یہ تو یہ illogical excuses ہیں سر لیکن آپ کو ان کا یہ دعویٰ بجان نہیں لگتا کہ اگر election پنجاب میں ابھی پہلے ہوتے ہیں اور پیٹ کی آئی یا جو پارٹی بھی آتی ہے تو اس کو واضح وہاں پہ ایک صریعت حاصل ہوگی یہ مطلب ان کے پاس پوری پنجاب کی مشینری ہوگی ریاست کی تو وہ جو نیشنل اسمبلی کی جو election ہوں گے ان کو بھی وہ manage کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی انفیونس کریں گے نہیں جی یہ بالکل بیسلس بات ہے کیونکہ آئین کے اندر یہ کہیں سوچا ہی نہیں گیا کہ election سارے ساتھ ہوں وہ تو ساتھ اس لیے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارا آئینی process جو ہے وہ ابھی اتنا جوان ہے آئین کے اندر caretaker حکومتیں اس لیے ہی ہیں اور آئین کے اندر election commission کے پاس اتنی overarching طاقت اسی لیے ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ہونے کے باوجود free and fair elections کرا سکے مثلاً وہ جتنے بھی relevant عوضوں پہ اس وقت نئی آئی وی حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہٹائے ان کی جگہ کسی اور صوبے سے لوگ لا کے لگا دے temporarily وفاق سے لوگ لا کے لگا دے officers on special duty لگا دے یہ سب ان کے حق میں یہ سب election commission بہت آسانی سے کر سکتی ہے تو election کی fairness کے اوپر اگر کوئی حکومت چاہ بھی رہی ہو influence کرنا تو اس کو correct election commission نصف کر سکتی ہے میں خلصے election commission کا فرض ہے کرنا اور اسی لیے ان کو اتنی طاقتیں اور پیسے دیا جاتے ہیں سر لیکن پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے ان کیلی possible ہوگا کہ وہ special officer لگائیں یہاں پہ ہر بندہ تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مثلا اگر کوئی secretary interior ہے وہ اگر آپ اپنا لگا دیں اگر آپ جو بھی relevant secretaries ہیں home ministry ہے جو بھی relevant departments ہیں ان کے اوپر اگر آپ secondment پہ neutral افسران لگا دیں تو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ electoral process ہو رہا ہوتا ہے جبکہ حکومت in the place ہوتی ہے اس کے جواز مطلب اس کے لیے جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں سب لوگ ایک ساتھ ہی کریں ورنہ نہ کریں یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اس کے بعد ایک اس پارے میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ سو موٹو سپریم کورٹ کو لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا اور جو ججز ہیں جس طرح منصور علی شاہ مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے جو اختلافی نوٹ دیا وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھئی الیکشن نوے دن میں نہیں ہونے چاہیے ہیں تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو سوری سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا اور دوسرا جو اختلافی نوٹ آئے ہیں جس میں جس طرح منصور علی شاہ کا ہے اور جس طرح مندوخیل صاحب ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کا کیا کہنا تھا ان کا اختلافی نوٹ میں کیونکہ لوگ اس کے بارے میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں میں آپ کے ویڈیو بھی دے رہا دیکھ رہا تھا وہ یہ روائی پہ جب آپ نے پوچھا تو ان کے باس آنسر نہیں تھا اس کا تھانکیو آپ نے یہ سوال پوچھا یہ اہم ہے میرے خیال سے سو موٹو کے لائق یہ بات تھی کہ الیکشنز نہیں کروا رہے اور تاخیر کر رہے ہیں اور لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں سن رہا تو سو موٹو تو ہونا چاہیے تھا پھل کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے تھا لیکن سو موٹو کا میرے خیال سے جب میرا پہلا خیال یہ تھا یہ سو موٹو بنتا تھا لیکن جب منصور علی شاہ صاحب کی میں نے اور اثر مللہ صاحب کی اور یایا فریدی صاحب کی ڈسینٹس پڑھی تو میں اس بات پہ بھی میں مطلب امادہ ہو گیا جو انہوں نے میڈل گراؤنڈ پروپوس کیا تھا اور ان کا میڈل گراؤنڈ بہت خوبصورت تھا انہوں نے اول تو یہ یہ واضح کیا کہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے ان در فیلڈ ہے اس کو وہ ان فورس نہیں کر رہے یا اس کی عدالت میں شنوائی نہیں ہو رہی تو آپ اسو موٹو کے تحت یہ کہہ دیں یہ منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ اسو موٹو کو ڈینائے کریں تین دن کا ڈیریکشن دے دیں کہ انٹرکوٹ اپیل لہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے تین دن میں جس کے بعد بنتقی فطری طور پر اس کی اپیل سپریم کورٹ ہی آنی تھی تو یعنی کہ یہ اتنی سی بات تھی اچھا منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ نوے دن کا فیصلہ بائیننگ ہے ان در فیلڈ ہے اثر ملنا صاحب نے کہا ان در فیلڈ ہے یعنی کہ یہ یہ سب کی سب یعنی کہ تمام نو ممبران جو ہیں یا سات جو ہو گئے تھے وہ سات کے سات ممبران اس بات پر متفق تھے نوے دن پر بھی اور اس بات پر بھی کہ یہ لہور ہائی کورٹ کے بائیننگ فیصلے کو ہم نیچے ہی چھوڑ سکتے ہیں ہمیں اس میں ایک رسٹرینٹ دکھانے کی ضرورت ہے اور میں مطلب میں چاہے سمجھوں کہ اس سوموٹو بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا وہ بات ہی پھر ایک تقنیقی دو تین دن کی تاخیر کی ہو گئی نا یہ اگر فرسٹ مارچ کو سب لوگ اس پر اگری کر جاتے تو پورت مارچ تک یہ معاملہ رفا تفا ہو گئے پھر سے سپریم کورٹ آ جاتا پھر تو نہ کوئی الزام لگا سکتا تھا کہ ہمیں لاہور کی سننی ہے ان کی نہیں سننی تین کی سننی ہے چار کی نہیں سننی یہ سارے ایکسکیوز بنے ہی صرف اس لیے اس لیے کہ ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن سپریم کورٹ کی ٹھیک نہیں رہے ملہب وہ مس ایڈمنسٹر ہوا سر اس کے بعد یہ بنچ جو سوموٹو لیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں اختلافات بھی کافی نظر آئے کہ کبھی ایک جج کے بارے میں کوئی بات کر رہے تو کوئی دوسرا بات کر رہے کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی کیا جو پارلیمنٹ گئے تھے تو کیا ان کا ان حالات میں جانا ضروری تھا کہ اتنا مطلب ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ جو بھی دوسرا جج کہیں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کا جج ہے وہ اس کو انڈیپینڈنٹ مانتی نہیں ہے کوئی قانونی قدغن نہیں ہے ان کا اس کنونشن میں جانے کی لیکن آپٹکس بہت برے تھے اور میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا اور اگر جانے کا بہت دل بھی چاہ رہا تھا آئین کی سیلیبریشن میں تو کم از کم اپنے جو لائک مائنڈیڈی ججز ہیں جو سب ڈیسنٹ میں ان سب سے ہی مشورہ کر لیا جاتا اور ایک سے زیادہ جج صاحب جاتے کیونکہ اس میں کوئی اگین کوئی کوئی قانونی برا ہی نہیں ہے لیکن جو آپٹکس سامنے آئے ان کو لیف ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہوگا مطلب یہ تصویر جس کے اندر قاضی صاحب کے لیف ڈا رائٹ پر زداری اور ڈار بیٹھے ہوئے یہ یہ لیف ڈاؤن کرنا ان کے لیے مشکل ہوگی سر لیکن قدزن تو نہیں ہے لیکن پھر اس کے پولیٹیکل پارٹیز کا اعتماد توڑ جاتا ہے نا جی میں ایسی لئے کہہ رہا ہوں آپٹکس بری تھی آپٹکس ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی اعتماد اٹھتا ہے اور صرف پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں اعتماد اٹھتا ہے کہ اس وقت پہ یہ کرنے کی کیا ضرورتی جبکہ پارلمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف سوال توڑتا ہے سر اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو موجودہ تقسیم ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے مطلب ایک تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جو سو موٹو لیا گیا اور جو بینچے ٹو ڈے اس میں بھی کافی کھل کے سارے سامنے آئے لیکن اس کی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے قاضی فائس عیسیسہ کا اور اس کے علاوہ جو مطلب ون مین پاور شو بنا ہوگا تھا اس کے بارے میں بتائیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ایک فرد واحد کو ہم کہہ سکتے ہیں یا پوری یہ جو جو ڈیشل ایکٹیوزم ہو رہی تھی اور کس طرح یہ ایک رائسیس بنا لوگوں کی ذاتی انا کی وجہ سے اور ایک کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ سے قطرانے کی وجہ سے اور جس جمہوریت کے باقی دنیا کو کورٹ لیکچر دیتی ہے اس جمہوریت کو اپنے آپ پہ نہ ماننے کی وجہ سے اچھا یہ کرائیسیس غلطی کس کی ہے یہ تواتر سے تمام چیف جسٹسز کی غلطی ہے افتخار چودری کی غلطی ہے کہ انہوں نے جب جو سارا پاور استعمال کرنے کے بعد اس کو سٹرکچر نہیں کیا اس کے بعد ناصر الملک صاحب ہی غلطی ہے کہ ایک پلائنٹ کورٹ کے اندر انہوں نے کنسنسز بیل کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کے تو جلچہ سوی بھی نہیں تھی بنچ فکسنگ کرنے میں اس کے علاوہ ساکر نصال صاحب ہی غلطی ہے کہ انہوں نے سو موٹو اور بنچ میکنگ کو اتنا ابیوز کیا خوصہ صاحب نے ابیوز کیا اور پھر بندیال صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اس نہج پہ پہنچنے کے باوجود بھی اس حد تک لٹکا کے رکھا اور سٹرکچر نہیں کیا دیکھیں ایڈمنسٹریٹیو سائٹ پہ سپریم کورٹ میٹ کر کے یہ بنچز کا بھی کس طرح بنائی جائیں گی کا حل نکال سکتے تھے سالوں سے وہ کلا جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں ایڈنسیز کا حل نکال سکتے تھے تمام جس چیز کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے ہمارے عدالتی پروسس میں سپریم کورٹ کے پروسس میں ان سب کچھ کو حل کرنا ایک میٹنگ سے حل ہو سکتا تھا اس کے علاوہ قاضی فائد جیسے صاحب نے کہا تھا کہ جو میٹرز فنڈمنٹل ایمپورٹنس ہیں ان کو ٹی وی پر شایع کیا جائے اور کورٹ کے اندر تمام لوگوں نے اگری کیا تھا کہ ہاں جو چیز فنڈمنٹلی ایمپورٹنٹ ہے اس کو ٹی وی پر شایع کیا جائے اور اس کے لیے سپریم کورٹ ایڈمنسٹرٹیو سائٹ پر بیٹھ کے رولز بنائے لیکن یہ قاضی صاحب کا مقدمہ جو ہے یہ فنڈمنٹلی ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر نہ بیٹھ ہی ایڈمنسٹرٹیو سائٹ پر سپریم کورٹ اور نہ رولز بنائے تو اب جس چیز کو بار بار آپ مان رہے ہیں کہ جی ہمارا فرض ہے کرنا اور پھر کر بھی نہیں رہے تو پھر ظاہر ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس ویکیوم میں سٹیپ ان کر کے وہ آہ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اپنے لیے اس میں کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے تو جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ پھر تو بنتا نہیں ہے نا آپ کا کمپلین کرنا سر اس کے پاس سپریم کورٹ کے جو آہ ساری اس اسمبلی نے جو سپریم کورٹ پروسیجر ایک ابھی دو ہزار تائیس بل پاس کیا تھا جو کہ ابھی تا پھر سے ریویو میں چلا گیا کیونکہ پریزیڈن نے سائن ہی کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں یہ پاس کیا جانا چاہیے تھا یا اگر پاس کیا جانا بھی چاہیے تھا تو اس وقت ضروری تھا جب اتنی زیادہ ٹینشن ہے دیکھیں میرے خیال سے یہ یہ اصلاحات ضروری ہیں آہ یہ اصلاحات آہ کورٹ کی طرف سے آنے چاہیے تھے بہتر ہوتا اور ایک بدنیت حکومت کے طرف سے نہیں آنے چاہیے تھے لیکن پھر بھی اصلاحات تو آنے ہیں اور یہ اصلاحات جو یہ یہ سٹرکچر نہیں آیا ہے یہ اس کے اندر سب سے زیادہ لوزر جو ہیں وہ وہ کلائیں اور ان کے کلائنٹس ہیں کورٹ تو نہیں لوز کرتا ہے کورٹ کی لیکن لیجٹیمیسی ضرور لوز کی ہو جاری ہے لیکن I think that اس لیجٹیمیسی سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے سوٹ کورٹ کو بہت سارے جو میں دیکھ رہا تھا اس کے اختلاف ہے کہ کچھ لوگ نہیں ہو سکتا جی پورا جسمنٹ نہیں دیکھیں practice and procedure rules کے اندر جو باقی تمام چیزیں ہیں کہ benches کس طرح بنائی جائیں وہ عام قانون سے ہو سکتا ہے وہ وکیل اپنا مرضی کا لگایا جائیں عام قانون سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ urgent applications کس طرح فائل کی جائیں عام قانون سے ہو سکتا ہے ایک جو جس چیز کے اوپر مکلا کا اتفاق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ appeal کا ایک جو step create کر رہے ہیں وہ آپ عام قانون سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر ایک آئین ہی خبگان ہے اس کو آئین کے تروں کرنا چاہیے میری رائے میں عام قانون سے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک section کے علاوہ تمام قانون کو تو کھڑا دیتے ہیں یہاں تو سپریم کورٹ نے پورے کے پورے معاملے کو ہی رفا دفا کر دیا سر یہاں اس طرح ہے نا کہ ابھی جتنا سپریم کورٹ کے اندر tension بنی ہوئی ہے اور جو split ہے جس کو جس طرح حکومت اپنے political scoring کے لیے use کر رہی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جب جسٹس فائز عیسہ صاحب سو چیف جسٹس بنتے تب یہ یہ بل لاتے تاکہ یہ آسانی سے پاس بھی سپریم کورٹ بھی کوئی اس کے خلاف احکامات نہیں جاری کر سکتی تھی تاکہ ان کا تو اپنی بھی یہ philosophy ہے کہ ہونا چاہیے جی میرے خاصے قاضی صاحب بھی اس بل کو پسند تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کا بھی یہ خیال سپریم کورٹ خود رول میکنگ سے create کرے لیکن حکومت تو یہ بل بندیال صاحب کو ہی counter کرنے کرنے کے لیے لائی ہے ان کو تو قاضی صاحب یا systemic یا structural مسائل سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو ایک موقع پر اس حکومت ہے جو کہ فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے گرار کو مزید گہرہ کرنا چاہ رہی ہے اسی لیے وہ اس وقت یہ رول لائی ہے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسہ صاحب اس کو support نہیں کریں گے میرے خیال سے قاضی صاحب کو بھی support سے مطلب مجھے support کا تو نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان اصلاحات کو supreme court کے طرح لانا چاہیں گے اسی کی بارے میں انہوں نے ہمیشہ لکھا ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس کو پارلمان adjudicate کرے لیکن legislate کرے لیکن اب کر ہی دیا ہے تو میرے خیال سے اس کو support کرتے ہیں سر اس کے بعد ایک جو اور case ہایا تھا کہ حافظ قرآن کا اس کے بارے میں آپ details سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا case تھا کہ کس طرح اس کا فیصلہ کیا گیا اس کے کیا اثرات پڑھنے تھے ابھی جو election کا فیصلہ ہونا تھا اس کے حوالے سے دیکھیں وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سا معاملہ تھا وہ دوہزار سن دوہزار سے بہت پرانا ایک سوہ موٹو لیا تھا court نے اور اس کے جب وہ list ہوا تھا قاضی صاحب کے سامنے تو قاضی صاحب کے سامنے قاضی صاحب امین الدین صاحب اور شاہد وید صاحب تو اس کو وہ candidly حکومت فالو نہیں کر رہی court کو تو جب assistance کے لیے انہوں نے ذرا دباؤ ڈالا تو پھر جو وقلا سامنے آئے تھے ان کی طرف سے application تھی اس petition کے اندر یا تو withdrawal کی یا پھر putting facts on the record کی اور basically انہوں نے court کو آ کے بتا دیا تھا کہ یہ اب حافظ قرآن کو extra marks ملنے والا regulation قانون ہے ہی نہیں یہ چار سال پہلے ختم ہو چکا ہے یا پانچ سال پہلے ختم ہو چکا ہے تو اگر آپ within the four corners of the law adjudicate کرتے ہیں تو معاملہ رفا دفا کرتے ہیں جس طرح نہ پھر larger bench نے بعد میں جا کے کیا لیکن نہیں قاضی صاحب نے اس کو موقع کا شاید استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اول تو اس bench کی making کے حوالے سے سوالات اٹھائے تو اگر bench سے اوپر سوال تھے تو پھر بیٹھتے نہیں bench پہ اس کے علاوہ پھر پیمرا کی reporting کے حوالے سے سوال اٹھائے جو کہ جائز سوال تھے لیکن یہاں اٹھانے کے تو نہیں تھے اور پھر اس کے اور بعد انہوں نے تمام سو motor jurisdiction کے اوپر ہی سوال اٹھا دیئے تو وہ بھی اس list کے اندر اٹھانے کی نہیں تھے اور اس لز کو کہ جس وجہ سے ختم کر دیا جا سکتا تھا اس کو ڈریس ہی نہیں کیا تو عجیب و غریب سا order تھا سر آپ نہیں لگتا کہ اس ٹائم جس طرح انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ون اٹی فور تری پہ جو اس کے علاوہ جو کیسز کی آہ ویسے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کی میں کیس نہیں سن سکتا جب تک اس کا پروسیجر نہیں بنے گا کس طرح سوموٹو لیا جائے گا تو وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ میں جو الیکشن کا کیس چل رہا تھا اس پہ ایفیکٹ نہیں کرتا نہیں جی وہ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ایک ریکمینڈیشن دے رہے ہیں میرے خیال سے چیف صاحب نے اول تو اس کو ایزا حکم آہ سن غلطی کی مانتے ہوئے اور پھر اس حکم کو بطور اس بزریہ سرکیلر ختم کرنے میں غلطی کی اور پھر اس سب کچھ معاملے کو رفا تفا کرنے کے لئے سکس میمبر بینچ بنا کے اجلتی اور غلطی کی آئی تینک اس ان کے فیصلے کو ایک ایک ڈیزائر کہتے ہوئے بات کو آگے پڑھا دینا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا ہوا سر ویسے تو جو ہم تعریف میں دیکھ رہے ہیں تو ایک سائیڈ پہ جمہوری کوٹی ہوتی ہیں اچھا ہوتی ہیں تو دوسری سائیڈ سے اسٹیبلشمنٹ والے ہوتے ہیں اس دفعہ کون سی سائیڈ پہ کھڑے ہو جو صاف صاف آیا ہے کہ وہ شہباز شریف اور صاحب کے ساتھ اب کھڑیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ الیکشن میں فورٹین کو ہو پائیں گے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں ہوئے تو مطلب ہمارے رول کے لئے کوئی یہ نیک اشارہ نہیں ہے یا پھر ہمارے ہاں سٹیبلیٹی اور کونسٹیوشنل پروسس کے لئے یہ کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اگر لاؤپشنل ہو جائے تو پھر تو اینرٹی ہوتی ہے سرس پہ کنٹیمٹ آپ کو لگ سکتا ہے جی بلکل لگ سکتا بھی ہے اور لگنا چاہیے بھی دیکھیں کیونکہ یہ آپ عدالت کی توہین نہیں کر رہے آپ عدالت کا مزاق نہیں ہوڑا رہے آپ عدالت کے حکمات کو ماننے سے نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر کٹیپ نہیں ہو تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا نا اوپشنل کوٹ کے آرڈر کو سر وہ جس طرح وہ سوری سٹیٹ بینک نے آرڈ سوری سپریم کوٹ نے آرڈر کیا سٹیٹ بینک کو کیا پیسے ریلیس کر سکتے ہیں کیا سٹیٹ بینک ہے مجاز اس طرح کہ آپ حکومت سے بغیر پوچھے پیسے ریلیس کریں نہیں سٹیٹ بینک کے پاس تو پیسے مرکل سے ہوتے بھی نہیں ہے اس طرح وہ ایک رگلیٹر ہے وہ سٹیٹ بینک نہیں ہے لیکن آپ اگر آرڈر دیکھیں تو انہوں نے سٹیٹ بینک کو حکمات نہیں دیے سپریم کوٹ نے ریلیونٹ افسران کو بلا کے پہلے تو سمجھا کے ہوتا کیا ہے کہ سٹیٹ بینک ایک طرح کے فنڈ کا زامن ہوتا ہے اس فنڈ سے پیسے نکالے کس طرح جاتے ہیں فائنائنس منسٹری میں کون مجاز آثورٹی ہوتی ہے وہ کس طرح پرامس کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اپرویل فیڈیل گارنمنٹ دیتی ہے تو اگر اپرویل فیڈیل گارنمنٹ نے نہیں دیا ہوا تو ان کے سامنے پیسے نکالنے کے بعد رکھے جا سکتے ہیں اور وہ ایکس پوس فیکٹو اپرویل دے سکتے ہیں یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد سپریم کوٹ نے فائنائنس منسٹری کو اور اس بی پی کو اور تمام ریلیونٹ لوگوں کو حکم دیا کہ آپ یہ پیسے ٹرانسور کریں الیکشن کمیشن کی اکاؤنٹ میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہماری پہلے قبعات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے بس پیسے نہیں ہیں تو کوٹ کے سامنے دو آپشنز تھے یا تو وہ کنٹینٹ میں ایک ایک کر کے سب کو بلا کے معاملے کو مزید بڑھا کے وہ وزیر وزراء آزم کو اور وفاقی وزراء کو ڈسکوالیفائی کر کے کنٹینٹ کی تھریٹ لگا کے کام کرانے کی کوشش کرتے یا اس طریقے سے پہلا جو ہائیڈل ہے اس کو کونکر اس طرح کر لیتے میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ریچ ہے لیکن جس طرح کی اور ریچ ہے وہ ضروری تھی اس وقت کیونکہ دوسری جو جو جوڈیشل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ ڈی سٹیبلائز کرتا باملے سر اس اب تمام دار جو بہران ہے جو بشنے میں بھی اور پولیٹکس میں بھی اس سے نکلا کس طرح جا سکتا ہے الیکشن سے لیکن سپریم کورڈ میں کس طرح نہیں مطلب اس بہران کے اندر سے نکلا جا سکتا ہے الیکشن سے اور سپریم کورٹ اس بہران میں سے میرے خیال سے ان چیف صاحب کے جانے کے بعد اور اصلاحات چاہے وہ پارلمان ان پر فورس کرے یا پھر یہ خود کرے اس کے بعد یہ معاملے بہت گہرے مسائل نہیں ہیں اب یہ گہرے ذاتی دشمنیاں جو بن رہی ہیں ججز کی بیچ میں یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ریزولف کس طرح ہوگا اور گیا آگے کس طرح جائے گا لیکن میرے خیال سے یہ ایک دفعہ کم از کم یہ والی لیڈرشپ ایک اختتام تک پہنچے تو ہمیں ایک کلیرر پکچر نظر آئی گی سر اس لحا اسے اس دن میں کوئی ویلوکس ہمراہ تھا ستر صاحب کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ چیمبر میں چیف جیسے چیمبر میں وہ بہت زیادہ حالات حراب ہو گئے ان کے اور بات ہتا پائی چکا چکا چکی تھی اس تناظر میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہو جائیں گی ٹھیک حالات ان کے دیکھیں میں قیاس آرائیوں پہ تو آہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن جس طرح کی لڑائی ہم نے پبلکلی بھی دیکھی ہے یہ بھی بہت بری ہے اور اگر اس طرح باتیں مزید بڑھ گئی ہیں تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے کو آہ ڈسکوالیفائی کرنا یا مان نہ ماننے کی طرف اگر جائے گی بات تو پھر تو دیکھیں لوزر پھر امام ہے اگر ایک supreme court as a as a final arbitrator of arbiter of what is just and what is not اگر وہی ایک مزاق کے اندر اس طرح مفتلا ہو جائے تو final loser تو ہم لوگ ہیں آپ لوگ ہیں آپ کا ٹائم دینے کے لیے اور